برکار بندوں کو نمسکار پچھلے دس ورسوں میں اروند کیجریوال جی کے نترت میں بدلاؤ کی راجنیتی کی جو سروات ڈلی سے ہوئی اس کی چمک اب دیس کے الگ الگ حصوں میں پہنچ رہی ہے ڈلی کا اروند کیجریوال جی کا موڈل دیس کے الگ الگ حصوں میں پہنچ رہا ہے آج دیس کے انے راج بھی وہاں رہنے والے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دیلی جیسا سکھا موڈل ہو سواستہ کا موڈل ہو فری بیجلی ہو فری پانی ہو ماتاؤں و بہنوں کی سرچہ کے لیے سی سی ٹی وی کے جال لگے ہو بس کی آترا فری ہو اور اس کے بعد منافع کا بجٹ ہو گھاٹے کا بجٹ نہ ہو یہ کرشمہ ہندوستان کی راجنیتی میں اروند کیجریوال جی نے کر کے دکھایا اور آج بھارت کے اتحاس میں چوتھی پارٹی بن گئی ہے آم آدمی پارٹی جس نے دو راجیوں میں سرکار بنانے کا گورو حاصل کیا ڈلی میں اور پنجاب میں پنجاب کے اندر بھگونت مان جی کو مکھے منتری کا چہرہ بنایا گیا آٹھ سال تک ایک سانسط کے روپ میں انہوں نے پنجاب کے لوگوں کی سیوہ کی ایمانداری سے سیوہ کی بھرسٹا چار کا ایک تین کا بھر بھی آروپ ان کے اوپر نہیں لگا اور ایسے چہرے کو پنجاب کی جنتہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا اروند کیجریوال کی گارنٹی جو گھر گھر میں پہنچائی گے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور صرف جیت نہیں دلائی پرچند جیت دلائی پرچند بہمت دلائی پنجاب کے اتحاس میں سب سے بڑا مینڈے سب سے بڑا جنادیس دیا اور ساتھی ساتھ ایک سندیس اور دیا پنجاب کی جنتہ نے دیس کو اہنکار سے راجنیتی نہیں چلتی لوٹ کروگے بھرسٹا چار کروگے جنتہ کو دکھی کروگے تو ووٹ کی طاقت سے جنتہ آپ کی جمانتے جبت کرانے کا کام کرے گی سامانے گھٹنا نہیں ہوئی پنجاب کی راجنیتی میں پنجاب کے موجودہ مکہ منتری چننی صاحب دو سیٹوں سے چناؤ ہار گئے اروند کیجریوال جی نے تو ایک چینل پہ لکھے بھی دے دیا تھا کہ دونوں سیٹ پہ آ رہے گئے اور ایک سیٹ سے جہاں سے عام آدمی پارٹی کے پرتیاسی کی جیت ہوئی ہے وہ پرتیاسی موبائل ریپیرنگ کرنے والے دکان پہ کرمچاری تھا اس کی ماں ایک سکول میں صفائی کرمچاری ہیں اور اس نوجبان نے پنجاب کے مکہ منتری کو ہرانے کا تعم کیا یہ ہے لوگ تنتر میں عام آدمی کی طاقت جیون جوتکور جی ڈاکٹر جیون جوتکور امریس سر سے چناؤ جیتی ہیں ایک ساتھ دو دگج نیتاؤں کو ہرائے انہوں نے پنجاب کی راجنیتی میں جن کی توتی بولتی ہے نوجو سنگھ سددو جی بکرم مجیتھیا دونوں کو اکیلے ہرانے کا کام کیا پرکاس سنگھ بادل جی پانچ بار مکہ منتری رہے پنجاب کے عام آدمی پارٹی سے چناؤ ہر گئے پنجاب کی جنتہ نے ان کو چناؤ ہر آیا ان کے بیٹے سخبیر بادل وہ چناؤ ہر گئے ڈپٹی سی ام رہے پنجاب کے کیپٹن امریندر سنگھ پانچ سال مکہ منتری رہے پنجاب کے وہ چناؤ ہر گئے یہ اس بات کا صاف سنکیت ہے کہ آج عام آدمی پارٹی کی جھاڑو لے کر لوگ راجنیتی کی گندگی کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور دلی کا کیجریوال موڈل اپنے راججے میں بھی چاہتے ہیں ویسے ہی سکھا ویسے ہی سواستی کی بیوستہ ویسے ہی پانی بجلی کی سویدھائیں ویسے ہی روجگار کے انتجام یہ پنجاب کے لوگ بھی چاہتے ہیں تو پنجاب کی جیت اروند کیجریوال جی کے دلی موڈل کی ان کے کشل نیترٹو کی اور بھاگونت مان جی کے کرشمائی ویکترٹو کی جیت ہے آپ نے دیکھا ہوگا پورے کیمپین میں بھاگونت مان کو کس طرح سے ہاتھوں ہاتھ لیا لوگوں نے پورے افسا کے ساتھ ان کے لیے لوگ ووٹ کرنے آیا اور کیجریوال جی نے ان کے لیے بھی گوشنا کی تھی کہ کیا ون ہجار ووٹوں سے جیتیں گے اٹھا ون ہجار ووٹوں سے جیتیں بادل پریوار ہارے گا یہ بھاگونت مان کا احلان تھا اور بادل پریوار ہارا آج ایسے ہی راجنی تھی کہ آوشکتہ پورے دیس کو ہے اور اس چناؤ کے پریرام کے بعد عام آدمی پارٹی راستی وکلپ کے روپ میں پورے دیس میں سویکار کی جائے گی آنے والے دنوں میں ایک راستی وکلپ عام آدمی پارٹی بن گئی ہے اس چناؤ پریرام کے بعد اتھا پردیس میں بھی عام آدمی پارٹی چناؤ لڑی پہلا چناؤ تھا ہم لگ بک سبھی سیٹوں پہ چناؤ لڑے کچھ سیٹوں پہ ہمارے پرچے خارج کر دیئے گئے چناؤ کے پریرام جو بھی ہوں لیکن عام آدمی پارٹی کی نیتیاں عام آدمی پارٹی کی باتیں ہیں عام آدمی پارٹی کی یوجنہ ہیں عام آدمی پارٹی کی دلی کا موڈل اروند کیج ریوال جی کا چہرہ پارٹی کا جھنڈا یہ گاؤں گاؤں میں پہنچا گاؤں گاؤں میں ہم آدمی پارٹی کی چرچہ ہوئی لیکن جب میں چناؤ پرچار کے دوران جا رہا تھا یا ہمارے پارٹی کے لیڈرز جا رہے تھے یا پرتیاسی جا رہے تھے لوگ آرام سے بیٹھالتے تھے تاریف کرتے تھے پرسنسہ کرتے تھے اور ساتھی ساتھ ایک بات کہتے تھے کہ سنجے سنگی یہ چناؤں پہلا چناؤں ہے آپ کا آپ کی پارٹی بہت اچھی ہے آپ کے نیتا اروند کیج ریوال جی بہت اچھے ہیں لیکن اس بار مات کیجئے گا اگلے چناؤں میں ہم لوگ تن مندھن سے آپ کے ساتھ رہیں گے اس کا مطلب یہ چناؤں دو گڑھ بندن کے بیچ میں تھا جو باتیں میں پہلے بھی کہی تھی آج پھر دور آ رہا ہوں ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا گڑھ بندن اور دوسرا سماجبادی پارٹی کا گڑھ بندن اور کیونکہ یہ بائی پولر الیکشن تھا دو گڑھ بندن کے بیچ میں چناؤں تھا اس لئے باقی راجنیتک گلوں کو ووٹ پڑے نہیں کانگریس پارٹی ایک سو پچیس سال پرانی پارٹی عربوں روپے چناؤں میں خرچ کیا ہیلیکاپٹر سے پرچار کیا پرینکہ گانڈی جی نے ڈھائی پرسنٹ ووٹ ملا دو دسملو پانچ پرتیسط لگ بھگ چار بار کے مکہ منتری رہیں مائیو بھتی جی اتھر پردیس کے چناؤں میں سب سے بری ہار ہوئی اس چناؤں میں ان کو ماتر ایک سیٹ ملی ایک سیٹ بارہ پرتیسط ووٹ شہر پہ آگئی باقی پارٹیوں کی بات کیجئے وہ بھی چناؤں میں بلکل ووٹ کے معاملے میں پچھڑتی چلی گئی اس کا صاف سنکیت تھا دو گڑھوندن کو ووٹ پڑھ رہے تھے اور جنتہ نے من بنا لیا تھا کہ ہم کو انہی دو گڑھوندن کے بیچ میں اپنا ووٹ دینا ہے اس لئے ہمارے لئے بہت اچھے پرنام نہیں آئے میں اس کو سوکار کرتا ہوں دو سیٹوں پہ خلیل آباد اور ادھولی پہ ہمیں پچیس پچیس ہجار ووٹ ملے ہیں کچھ دوسری سیٹوں پہ بھی ہمیں سات ہجار آٹھ ہجار ووٹ ملے ہیں لیکن اس چناؤں پر ارام سے ہم کہیں نہ نراس ہیں نہ حتاس ہیں بلکہ لوگوں کا وہ واقعہ ہمیں یاد ہے کہ اس بار نہیں اگلی بار کے چناؤں میں ہم لوگ تن مندھن سے آپ کا ساتھ دیں گے لوگ تن تر میں جنتہ مالک ہے جنتہ جو جنا دیس دے اس کو سوکار کرنا چاہیے اتر پردیس میں جن پارٹیوں کے جتنے بھی ویدھائک جیتے ہیں ان چار سو تین ویدھائکوں کو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہو سماجبادی پارٹی کے ہو انے پارٹیوں کے ہو سب کو ہردے سے بہتائی دینا چاہتا ہوں اتر پردیس کے ترقی اور وقاس کے لئے کام کیجئے اتر پردیس میں نوجوانوں کے روجگار کے لئے کام کیجئے اتر پردیس میں کسانوں کو فصل کا دام دلانے کے لئے کام کیجئے اتر پردیس میں مہلاؤں کی سرکشہ کے لئے اور اچھی قانون ویوسطہ کے لئے کام کیجئے عام آدمی پارٹی کے اور سے اپنی اور سے میں ہردے سے آپ کو سب کام نائے دیتا ہوں اور ہمیں جو بھومی کا دیئی ہے جنتہ نے جو بھی ووٹ دیا ہے لگ بک ساڑھے تین لاکھ مت ملے اس چناؤں میں اس کو سوکار کرتے ہوئے ہم بھی اپنی بھومی کا ایک بپکش کے روپ میں ایک سسکت بپکش کے روپ میں جیسے دو سال ہم نے نبھایا آگے بھی پانچ سال تک نبھائیں گے آنے والے جو چناؤں ہیں وہ چاہے نگر نگم کے ہو نگر پالی کا کے ہو لوک سبھا کے ہو اس چناؤں کے پہلے اپنا مجبوط سنگٹھن تیار کریں گے گاؤں میں بوت پہ اور جا کر لوگوں کے ساتھ سمواد کریں گے باتچیت کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جتنی بھی روایتی پارٹیاں ہیں اتر پردیس کی جو جاتی دھرم کے نام پہ راجنیتی کرتی ہیں اس سے اتر پردیس کو کیا حاصل ہوا یا ہونے والا ہے اب ہونے والا کیا ہے اس کا تو اتجار کرنا پڑھے گا کچھ دنوں تک نئی سرکار بننے جا رہی ہے لیکن اگر سرکار جنر آکانچھاؤں پر کھری نہیں اترے گی اپنے گھوشناوں پر کھری نہیں اترے گی تو جو جمعیداری جنتہ نے ہمیں دی ہے ایک بپکش کے روپے کام کرنے کی وہ جمعیداری ہم لوگ بخوبی نبھائیں گے ایک ایک کارکرتہ اس جمعیداری کو بخوبی نبھائے گا ایک مجبوط سنگٹھن اترے پردیس میں تیار کرنا عام آدمی پارٹی کے ایک ایک کارکرتہ کی جمعیداری ہے اور اس کام میں کل سے ہی ہم لوگ جڑ جائیں گے دو دن کی بیٹھک جیلا کارکارنی کی اور پردیس کے کارکارنی کی ہم لوگوں نے لکھنو میں آجید کی ہے تیئیس اور چوبیس تاریخ کو اور اس میں وستار سے سنگٹھن کی بھی سمکشہ ہوگی چناؤں کی بھی سمکشہ ہوگی اور آگے ہم لوگ بڑھیں گے پنجاب کی جیت کو گاؤں گاؤں تک پہنچانا ہے گلی قسموں سہروں محلوں تک پہنچانا ہے اور پنجاب کی جیت کے ساتھ بھگونت مان جی نے اور اروند کیج ریوال جی نے بھی سندیس دیا کہ ہم سہید آجم بھگستن کے گاؤں میں سپت لے کر ان کے سپنوں کو پورا کرنے کا کام کریں گے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راہم بیٹھ کر کے دوارہ دیئے گئے سمویدھان کے حساب سے برابری کا حق ہندوستان کے ہر ناغرک کو ملے اس وچاروں کے لئے کام کریں گے اور اس سپنے کو پورا کرنے کے لئے ایک مجبوط سنگٹھن کا نرمان اتر پردیس کے گاؤں گلی محلے میں ہم لوگ کرنے کا کام کریں گے اس کام میں عام آدمی پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ جھوٹے گا اور پنجاب کی جیت کو ہر ایک شہر قصبے میں پہنچانے کے لئے کل تیرنگا ایاترہ کے نام سے ویجے جلوس اتر پردیس کے سبھی جلوں میں نکالا جائے گا ہم اپنے سبھی پرکتیاسیوں سے سبھی جلہ دیکشوں سے پردیس کارکانی کے پردادکاریوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ویجے جلوس بھاوی طریقے سے اچھے طریقے سے بغیر کسی کے راستے میں اور روض ڈالے ہوئے نکالیے اور پنجاب کی جیت کا پورے ججبے کے ساتھ جو اس کے ساتھ جسن منائیے اور اتر پردیس کو بھی اس نئی راجنیتی کے ساتھ جوڑنے کے لئے مجبوط سنگٹھن کے نرمان میں جڑ جائیے بہت بہت شکریہ دھنیواد اتنی بات مجھے کہنی تھی آپ کا کوئی سوال دیکھیں نگر نگم کا چناؤ شہری چناؤ ہے اور اربن علاقے ہیں جس میں نگر نگم بھی آتے ہیں نگر پالکائیں بھی آتی ہیں نگر پنچائد بھی آتے ہیں اور سنبوتہ نومبر دسمبر میں وہ چناؤ ہونا ہے پچھلی بار بھی ہم لوگ نگر نگم کا چناؤ لڑے تھے جس میں دو ہمارے چیئرمن جیتے تھے اور لگ بگ پچاس سیٹے ہمیں پارشد اور سبھا سد کی آئی تھی تو اس بار تو ہمارا ایک سنگٹھن ایک جنادھار کھڑا ہوا ہے ہم لوگ اور محنت کے ساتھ اپنا سنگٹھن وارڈوں میں محلوں میں گلیوں میں بنائیں گے اور اس کو ہم ایک اچھی چناؤتی اور اچھے چناؤ کے روپ میں دیکھتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ ہم اپنے سنگٹھن کے ساتھ نگم کے چناؤ کو اپنے لیے ایک بڑی چناؤتی مانتے ہیں نہیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا لیکن انتو تو گتوا لوگ تنتر میں جنتہ ہی مالک ہوتی ہے جنتہ جو فیصلے دے اس کو سوکار کرنا چاہے مجھے جو لگا وہ ایک بات صاف طور پہ لگی کہ اس بار لوگوں نے من بنا لیا تھا دو گڑوندن کو ووٹ دینے کا ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا گڑوندن اور دوسرا سماج وادی پارٹی کا گڑوندن انہی دونوں خانوں میں لوگ رہے اور جو ووٹ شفت ہوا وہ کسی کو جانکاری نہیں ہو پائی کہ آج بہو جن سماج پارٹی جیسی پارٹی میرے خیال سے اپنے 38 ورسوں کے سب سے برے دور میں بی ایس پی آ گئی جہاں پہ اس کو ایک ویدھائک ملائے کانگریس پارٹی جو 125 سال پرانی پارٹی ہے 75 ورسوں میں اتر پردیس میں سب سے دینی اسطحیتی میں پہنچ گئی جہاں پہ اس کو صرف دو پرتیسط دھائی پرتیسط ووٹ ملا ہے تو ہم تو پہلی بار اترے تھے یہاں پہ تو ہم کو لوگوں نے پیار سے مل کے ہمارا پرچہ لے کے اور تاریف کرتے ہوئے بھی کہا کہ اس بار ماف کیجئے گا اگلے بار دیکھیں گے تو ان کی بات کو تو ماننا پڑے گا سب دلی مرڈل چناؤ تھا لوگوں نے ٹینک کیا تھا ہم اس کو وڈ دیں گے اس کو وڈ دیں گے انہی کو وڈ دیا آپ کا کچھ سوال تھا دیکھیں جو ای وی ایم ٹرک میں پکڑے کار کرتا ہوں نے وہ ساماجوادی پارٹی کے دوسرے دلوں کے کار کرتا ہوں نے وہ تو صاف طور پر دکھ رہا تھا کہ ٹرک پہ ای وی ایم لے جائی جا رہی ہے باقی کوئی ایسا پرمار اگر ملے گا جس میں ای وی ایم میں ہیرا فیری یا گڑھ بڑی کی بات آئے گی تو اس پہ لوگ بولیں گے کہیں گے میرا یہ کہنا ہے کہ نسبت چناؤ کرانا چناؤ آئیوگ کی جمعہ داری ہے اور اس جمعہ داری کا پالن کرے چناؤ آئیوگ جہاں کہیں بھی ایسی گڑھ بڑی ملتی ہے توریت کاروائی کریں جس سے چناؤ آئیوگ کی سنستہ پر لوگوں کا وصفاظ بنا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ایم سی ڈی کے چناؤ میں دلی کے اندر جو دیکھا وہ تو ہمارے لوگتنطر کے لئے اچھا نہیں ہے اور چناؤ آئیوگ جیسی سنستہ کے لئے تو بلکل اچھا نہیں ہے کہ ایم سی ڈی کا چناؤ گھوشت کرنے کے لئے دلی کے چناؤ مکھ چناؤ ادھکاری مہودے پریس کانفرنس بلاتے ہیں پریس کانفرنس میں چٹھی جاتی ہے پترکاروں کو کہ چناؤ کی تاریخیں گھوشت کرنی ہے اور پریس کانفرنس میں وہ کہتے ہیں کہ کینڈر سرکار سے ایک چٹھی آگئی ہے مہودی جی کے ہاں سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چناؤ ٹال دو اس لئے ہم چناؤ ٹال دیں یہ چناؤ آئیوگ کی وصرس نیت آئے یہ کارپنانی ہے کیا چناؤ آئیوگ کی کیا چناؤ آئیوگ مہودی سرکار کے یا کینڈر سرکار کے اس سارے پر کام کرے گا یہ تو ہمارے ڈیموکریسی کے لئے لوگ تنطر کے لئے ٹھیک بات نہیں چناؤ آئیوگ ایک سرکار کیسے نردیشت کر سکتی ہے کہ آپ چناؤ کرانا نہیں کرانا اور تب جب آپ نے خود پریس کانفرنس بلا چناؤ دیکھیں ہم تو اپنے ایجنڈے پہ رہیں گے بیجلی پانی سکھا سفاست روجگار کسانی اتر پردیس میں ادیوگ دھندے وکاس ہم تو اسی کی بات کریں گے اب دیکھیں کب ہم سمجھا پاتے ہیں ڈیموکریس